نسل جاوید صاحب آپ کے سب سے پہلے آوں گا سر جو ہو رہا ہے وہ تو شاید اگر میں غلط ہوں گا اگر میں کہوں کہ یہ تیہ نہیں تھا شاید تیہ ہی تھا اور ہونا ہی تھا لیکن کیا یہ سب کچھ آپ کے نزدیک یہ نو مئی کے بعد ایکسپیڈائٹ ہوا ہے سر یا نو مئی وجہ بنی ہے جو آج ہو رہا ہے یا پچھلے دس دنوں کے اندر جو ہوا ہے دیکھئے نو مئی سے پہلے ریاست آپ کے دیکھئے پروگرام میں بار بار سچی بات ہے مجھے اور آپ کو خوب اندازہ ہے کہ ہمارے ملک میں صاحبت کا دندہ کتنا آزاد ہے اور اسے آزاد کرنے میں عمران خان صاحب کی مجاہدانہ قیادت نے کتنا اہم رول ادا کیا دوزار اٹھارہ سے آپ اس سے بخوبی واقع تھے خاص طور پر فواہ چودری صاحب کی قیادت میں جنہوں نے کہ ہمارے لئے بزنس موڈل بھی جھونڈنا شروع کر دیئے تھے بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈیویجن تھی میں آپ کی ریاست میں ہمیشہ اشاروں کے نائوں میں ایک بات کرتا رہا کہ دیکھئے منی بھائی سیاست کی مبادیات کی بات کرنی ہے تو یہ تیہ کر دیں کہ ہمارے ملک میں منوپلی آف پار کس کے پاس ہے اور یہ چیز انیس سو پچاس کی دہائی سے ثابت ہو چکی ہے کہ منوپلی کہاں ہے اور دن بہ دن اس میں اضافہ ہی ہوا ہے لیکن جہاں پہ منوپلی تھی اس میں تھا کچھ کا خیال تھا اپنے ہی بچے ہیں بہگ گئے ہیں دوسرا ما شاء اللہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ایسی مہنگائی آئی ہے کہ یہ آپ پہ برڈن ثابت ہو رہے ہیں بلکل ایسی دیکھئے صاحب بات کھل کے کریں لیکن پرابلم یہ ہوا کہ وہ جو دشمن کے بچے پڑھا کے اپنے کرنے تھے اپنے بچے پڑھا کے دشمن کر لئے گئے تو اس کے بعد نو مئی نے وہ ڈویجن ختم کر دی نو مئی نے پیغام یہ دیا کہ یہ بچے یہ اب اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اپنے نشیمن کو خود آگ لگانے کو تیار ہیں تو مافی کی بھئیہ کوئی گنجائش نہیں ہے وہ تمام لوگ جن کے بارے میں تصویریں بن گئی ہیں اور آپ کو پتا ہے ایک فیشیل ریکنیشن نام کی ایک چیز ہے چین اپنا یار کی اس ٹیکنالوجی پہ بہت بڑی کمانڈ ہے اور چین اپنا یار ہے ٹھیک ہے نا تو بندوں کی نشان دہی ہے آوازیں بھی پوری ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ لاہور میں برادر فورٹریس ٹریڈیم کے اس طرف اور نہر کے دائیں طرف کہ جو ریورس انجینئرنگ کے بنائے ہوئے انقلابی تھے نا وہ بیچارے اتنی شدت برداشت نہیں کر پاتے ٹھیک ہے یہ مقدر ہے دھرم پورا میں نہر کے کنارے رہنے والوں کا شہودی گڑی میں رہنے والوں کا اور شدرے میں رہنے والے جھگیوں کا غریب لوگوں کا نا سب اب ایک بات پر آئی ہے سر یہ آپ نے بڑی انسٹرکٹیو بات کیا مجھے ذرا اس قسم پر تھوڑی سی کلیارٹی ہے ویور بھی چاہے گا کہ آپ اسے بتائیں آپ کا یہ مقصد ہے آپ کا کہنے کے اگر میں یاکس کر پائے ہوں میری اصلاح فرما دیجئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا چاہے وہ فرسٹ یئر کی لیڈرشپ ہو یا ان کا ووٹر سپورٹر ہو یہ وہ سٹف ہی نہیں ہے جو کہ کوئی جبر برداشت کر سکے سختی برداشت کر رہا نہیں جی میں ووٹر سپورٹر کی بات نہیں کر رہا دیکھئے ووٹر سپورٹر جس نے غلیلیں ماری ہیں نا نہیں سر میں جلتے جا سنے جس نے غلیلیں ماری ہیں نا وہ وہ ہے کہ اس کی اکثریت نہ سئی لیکن تیس سے بچالیس فیصد دوگ جو ہیں وہ کل کسی اور جماعت کے دردے میں بھی بیٹھ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ مہنگائی سے اکتائے ہوئے ہیں وہ بے روزگار ہیں ٹھیک ہو گیا میں عرض کر رہا ہوں جو سیکنڈ ٹیئر ہوتی ہے نا جس کو پتہ ہوتا ہے کہ شہدہ کی مجلس کی یادگار یہاں ہے بلکہ ٹھیک اور کمانڈر کے گھر کو راستے یہاں یہاں سے جاتے ہیں ٹھیک میں اس سے زیادہ کیا بات کروں ٹھیک ہے نا بھئی آپ میرا خیال ہے میں نے کنوے کر دیا نہیں آپ نے کنوے کر دیا تو میرے سر یہ بتائیے کہ کیا اس کے بعد کا جو ایکٹ ہے ہوتے ہیں نا کوئی تھییٹریکل ایکٹ بھی ہوتے ہیں نا ہم بہت سارے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد کا ایکٹ یہ ہے تو ایک ایکٹ تو وہ ہے جو ہمارے سامنے نو مائی کے سیاہ روز کے بعد شروع ہو گیا شروع ہو گیا لیکن اس کے بعد کیا what next for پاکستان تحریکی انصاف is it like done and dusted سخت بات ہے as I am concerned جی میں ابھی بھی زیادہ امیدیں جو ہیں میں دو افراد سے باندے گیا ہوں please ان کو آپ نظر انداز نہ کریں میں بہت زیادہ اعتماد کرتا ہوں پرویس ہٹک صاحب سے ٹھیک ہوگا وہ بھی ما شاء اللہ ایچ اسن کالج کے تربیت یافتہ انقلابی ہیں ٹھیک ہے اور جناب عمران خان کے کلوز ترین دوست ہیں بڑی ہیں بوزم بڑی اس زمانے میں جی 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 اس زمانے میں انہیں اور چودنی نصار کو ریگل سینمے میں انگریزی کی فلم یعنی پہلی ٹکٹ پہلا شو دکھانے وہ پرویس ہٹک صاحب لے کر جاتے تھے ٹھیک ہوگا دیکھئے پرویس ہٹک صاحب نے بڑی محنت سے اپنے صوبے میں قیادت کو بچا کے رکھا ہے کچھ لوگ ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں کیونکہ یہ یعنی ٹو بیکو کمپنی نے ان کو اتنا آزاد کر دیا ہے کہ وہ کچھ ان کے اپنی ہوتی ہیں بلکہ اور باقی کچھ رہ جاتے ہیں مراد صحیح جیسے میری عرض سمجھ گئے دوسرا سر میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ نظرانداز نہ کیجئے الحمدللہ ملتان کی سرزمین بہت 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 ذرخیز ہے یعنی کہ تاجدار بیدا کرنے والوں میں بے شک یقینی دور پر ہے انہیں بھی آپ انڈری ایسٹیمیٹ بات کیجئے اب یہ اسد عمر صاحب جو ہیں آپ یہ دیکھئے تاریخ میں میں اور آپ جیسا عام پاکستانی گرفتار ہوگا تو نماز مغرب کے بعد جو ہے نا جیڑ کا دروازہ نہیں کھلتا نہیں کھلتا بلکل نہیں کھلتا ان کے لیے کھلا ہے اور اس کے باوجود انہوں نے لکھا ہوا سٹیٹمنٹ نہیں پڑھا نہیں پڑھا اور پارٹی بھی نہیں چھوڑی میری ایک دوست نے پڑھا تھا جہاں اور پارٹی بھی نہیں چھوڑی بلکل ٹھیک ہے اور یہ اگر اور مگر میں ہی رہے آپ جیتے رہے ہیں تحریک انصاف جو ہے قومی سیملی کی سیٹ اسلام آباد سے خود کو دعوے سے کہتے ہیں کہ میں تو فرزند کراچی ہوں بلکل ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی جان بچائی سو لاکھوں پایا ہے میں نہیں رہا ہوں میں نہیں رہا ہوں میں رہا ہوں میں رہا ہوں پرویس خٹک اور شاہ محمود قریش یہ انسٹرکٹیو بات ہے یہ میرا خیال ہے باقی میں آپ کی آخری لفظ میں یہ بھی کہہ لوں آئی ڈو ناٹ اگری کہ دے آر گوئنگ ٹو بین تحریک انصاف میرا اپنا خیال ہے جن کے پاس مناپلی آف پار ہے وہ کہیں گے عمران خان آزاد بھی پھیرو گھومو تمہارے پیچھے سے سیڈی کھینچ لی گئی ہے جاؤ بچے عیش کرو ایسی نوبت نہ ہو دیکھیں نا ہاتھ میں تصویح انہوں نے پہلے ہی پکڑ لی ہے جا سبب گیا نا بات نہیں آج ان کا ایک انسیلیٹری بیان آ رہا ہے وہ کہتے ہیں میں کمیٹی بنا لیتا ہوں اس سے بات کر لیں سمجھا دیں اب ان کی فیلنٹھراپی میں میں توجہ دیتا ہوں فیلنٹھراپی میں اس پہ دیکھیں ان کو بھی کیا اعتراض ہوگا کہ ٹھیک ہے شاکت خانم چلتا رہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے